سو ہلو گائز سواغت آپ سبھی کیا ایک بار پھر سے میرے چینل سپر نرڈ میں تو جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہی ہیں کہ مارول کومکس کے اندر کافی سارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پورفل قسم کے بینگز اگزیسٹ کرتے ہیں اور انہی میں سے ایک کیٹیگری نکل گیا تھی ہے میجیشنز کی جہاں مارول یونیورس کے اندر کافی زیادہ پورفل میجیشنز بھی اگزیسٹ کرتے ہیں اور سکارلٹ وچ اینڈ ڈاکٹر سٹرنج اس کے پرائم اگزامپلز نکل کے آئیں گے اور اسی لئے آج کی اس ویڈیو میں میں ٹاپ ٹین موس پورفل میجیشنز ان مارول یونیورس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جہاں بیسکلی آج کی اس ویڈیو میں جو سب سے کہہ سکتا ہوں کہ سٹرونگیس اور سب سے پورفل پر میجیشنز میں دیکھنے کو ملے ہیں جو مارول یونیورس کا بات ہیں انہیں انکلوڈ کروں گا اس لئے میں یہاں میجیک یوزرز کو انکلوڈ نہیں کرنے والا ہوں جو بیسکلی کہہ سکتا ہوں کہ میجیکل ایبیلیٹیز تو پرفارم کر سکتے ہیں بڈ وہ پروپر میجیشنز نہیں ہیں ویسے کیریکٹرز اس لیس میں انکلوڈ نہ ہوں گے فار اگزامپل میفیسٹو، ہیلا اور ایڈم وارلوگ جیسے کیریکٹرز جب اتنی باقواس ہو چکی ہے تو ویڈاوٹ ویسٹی کرنے مور ٹائم چلے شروع کر لیتے ہیں آج کسی امیزنگ ویڈیو کو نمبر ٹین، اگاثہ حرکنس تو اگاثہ جو ہے مارویل یونیورس کے کافی زیادہ پاورفل میجیشن سلیش نکل کے آتی ہے جو اراؤنڈ ٹول ٹاؤزن یورس اولڈ ہے اور کہہ سکتا ہوں کہ کافی زیادہ پاورفل میجیشن کے طور پر میں دیکھنے کو ملی ہے جس نے کامکس پر وانڈا کو بھی میجیک سکھائی تھی اب اگر دیکھا جائے تو آگاثہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کسی پاورفل سورسرل کے ایکوال لیول کی پاورز پسسس کرتی ہے جہاں یہ اپنی پاورز کے ساتھ انرجیز کو منپلیٹ کر سکتی ہے پائروکینسز پرفارم کر سکتی ہے یعنی کہ یہ فائر کو جنریٹ کرنا اور اس کے ایلیمنٹل لیول پر اس کو منپلیٹ کرنا یہ ایلیوزنز کریٹ کر سکتی ہے اور آگاثہ کے پاس کہہ سکتا ہوں کہ ہائی لیول کی ٹیلیپیتھی اور ٹیلیکنیسز جیسی ایبیلیٹیز بھی موجود ہیں ساتھی ساتھ آگاثہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک کافی زیادہ سکلڈ فائٹر بھی ہے جب میجیکل ایبیلیٹیز کی بات نکل کے آتی ہے ایک میجیکل بیٹل میں وہ کافی اچھا پرفارم کر سکتی ہے اور اپنے فل پوٹینشل میں وہ اتنی کیبیبل بن جاتی ہے کہ دائیونشنز تک کو منپلیٹ کر سکتی ہے نمبر نائن جیریکو ڈرم جیریکو ایک کافی سارا پاورفل میجیشن ہے اور وہ ووڈو میجی کا ماسٹر نکل کے آتا ہے جہاں اس کے پاس واسٹ آمانٹ آف نولیج موجود ہے میسٹیکل سپلز سے ریلیٹیڈ اور ایک کافی اچھا خاصا میجیکل منپلیٹر بھی نکل کے آتا ہے جہاں جیریکو بیسیکلی کہہ سکتے ہو کہ پزیشن اور پائرڈو کینیسز جیسی ڈیفرینٹ میجیکل ایبیلیٹیز آرام سے پرفارم کر سکتا ہے ساتھی ساتھ اس کے پاس بائیلوجیکل منپلیشن کی بھی نکل کے آتی ہے اور یہ کہہ سکتے ہو کہ کسی بھی طرح کے ایلیمنٹ کو منپلیٹ کرنا جانتا ہے ان سب کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جیریکو ڈرم کی بھی کہہ سکتے ہو کہ کپیبلیٹیز اسے بہت زیادہ پاورفل بنا دیتی ہے کہ وہ سوسر سپریم کو ٹکر دے سکے اور اگر دیکھا جائے تو وہ اپنا ایسٹر فارم بھی پروجیک کر سکتا ہے تو اس سب سے تمہیں اتنا اندازہ لگ گیا ہوگا کہ جیریکو ایک کافی زیادہ کیپیبل میجیشن نکل کے آتا ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا پلاس پوائنٹ یہ ہے کہ جیریکو جو ہے اپنے کہہ سکتے ہو کہ ویل کے بلگوٹے پہ لارڈ آف وار اور لارڈ آف وار اینڈ فائر کو جو ہے سمون کر سکتا ہے ایک فائٹ کے اندر جہاں وہ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس بسی سے تمہیں اندازہ لگ گیا ہوگا کہ جیریکو یا تو وہیں برادر ووڈو کے کافی زیادہ پاورفل میجیشن نکل کے آتا ہے نمبر ایٹ انشینٹ ون دیکھا جائے تو انشینٹ ون جو ہے جب سے پیدا ہوا تھا تب ہی سے اس کے پاس سورسری کی ایبیلیٹیز تھی اور یہ پانہ سو سال سے بھی زیادہ لمبے سمیں تک زندہ رہ چکا ہے اور اس کے پاس کافی زیادہ کہہ سکتا ہے کہ پاورفل قسم کی میجیشن نکل ایبیلیٹیز موجود ہیں جو تم ایک سورسر سپریم سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو ساتھی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انشینٹ ون ہی وہ بینگ ہے انشینٹ ون ہی وہ کیریکٹر ہے جس نے ڈاکٹر سٹرینج اور بیرن موڈو جیسے سورسرر کو پاورفل سورسرر کو میجک سکھائی تھی ساتھی ساتھ یہ کیریکٹر بہت زیادہ کیپیبل ہے اور اس کے پاس وہ سبھی ایبیلیٹیز موجود ہیں جو ایک پاورفل سورسر سپریم کے پاس ہوتی ہے یہ ہر طرح کی میجیکل منپلیشن ایبیلیٹی پرفارم کر سکتا ہے کہ سکتے ہو کہ انٹر ڈیمینشن ٹیلیپورٹیشن پاورم کر سکتا ہے اور ڈیمینشن کو بھی منپلیٹ کر سکتا ہے ساتھی ساتھ اس کا بیٹل ایکسپیرنس بھی بہت زیادہ گزب پر نکل کے آتا ہے جہاں انشینٹ ون آئی آف اگاموٹو اور بک آف رشانتی جیسے مسٹیکل آبجکس کا ہولڈر رہ چکا ہے نمبر سیون ڈاکٹر ڈوم now we all know کہ ڈاکٹر ڈوم کہہ سکتے ہو کہ almost ہر فیلڈ میں ایک ایک ایکسپرٹ نکل کے آتا ہے لیکن ساتھی ساتھ وکٹر ون ڈوم ایک کافی زیادہ پاورفل سورسرر بھی ہے جہاں ڈاکٹر ڈوم کی جو true strength ہے وہ basically magic اور science کی ہی combination ہے جس کے وجہ سے کہہ سکتے ہو کہ ڈاکٹر ڈوم نے almost most طرح کے جو ہے مستیکارٹ کو ماسٹر کر رکھا ہے اور یہ اتنا capable ہے کہ اپنی magical abilities کے ساتھ اپنی سورسری کے ساتھ ڈاکٹر سٹینج جیسے پاورفل سورسرر کو بھی ٹک کرتے سکتا ہے ایک fight کے اندر اب اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر ڈوم کے پاس summoning, teleportation جیسی کافی ساری different abilities تو موجود ہے ہی ساتھی یہ magic کو کافی زیادہ high level پر manipulate کر سکتا ہے element control کر سکتا ہے element کو manipulate کر سکتا ہے اور dimensional teleportation بھی perform کرتا ہے جس کے وجہ سے کافی ساری different sorcerers اور magicians کے comparison میں ڈاکٹر ڈوم کافی زیادہ اوپر نکل کے آتا ہے اور ایک unstoppable being ہے now we all know کہ Loki ایک کافی interesting villain ہے اور کامکس کے اندر یہ کافی زیادہ powerful magician بھی نکل کے آتا ہے جہاں اپنی magic کے مدد سے یہ اپنی physical abilities کو accelerate کر سکتا ہے اور Loki نے اپنی magical abilities کے ساتھ silver surfer جیسے being کو بھی defeat کر کے دکھایا ہے Loki کسی بھی powerful sorcerer کے طرح magical manipulation perform کر سکتا ہے illusions create کر سکتا ہے خود کو اور کسی کو بھی کہیں پہ بھی teleport کر سکتا ہے across the universe ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے تو کسی بھی powerful magician کے طرح Loki کے پاس بھی mind reading اور force field creation جیسی powerful abilities موجود ہیں ساتھی ساتھ اس کی capability تین ہی ہے کہ یہ ایک sorcerer supreme کو آرام ستک کر دے سکتا ہے اور Loki نے جو ہے ارت کے sorcerer supreme کو بھی خود کے ساتھ replace کر کے دکھایا ہے اور among the as guardians Loki properly کہہ سکتے ہو کہ سب سے زیادہ powerful magician نکل کے آتا ہے except for enchantress اگر اپن enchantress کو include کریں گے تو اسے بھی ہم لوگ اس position پہ rank کر سکتے ہیں نمبر 5 Morgan Lefe اب میں جانتا ہوں ہو سکتا ہے تمہیں اسے کچھ لوگ جو ہے Morgan کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے لیکن Morgan Lefe ایک underrated لیکن ایک کافی زیادہ powerful sorcerer نکل کے آتی ہے who is from another time جو dark magic کی master ہے اور کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک extremely intelligent character بھی نکل کے آتی ہے جہاں اس کا battle experience بھی اس کے بارے میں کافی کچھ بتاتا ہے اگر دیکھا جائے تو Morgan جو ہے reality کو warp کر سکتی ہے time travel کر سکتی ہے نیکرو میسی اور almost وہ سبھی ability جو کسی powerful sorcerer یا magician کے پاس ہوتی ہیں وہ سبھی کی سبھی abilities capabilities جو ہے Morgan Lefe کے پاس موجود ہے اور تو اور اگر دیکھا جائے تو یہ dark magic کو کافی اچھے طریقے سے use کرنا جانتی ہے اور اس کا properly use کرتے ہوئے جو ہے comics وہ دیکھا بھی چکی ہے جہاں comics میں Morgan Lefe کو کہہ سکتا ہو کہ انٹائر avengers کی ٹیم بھی روک نہیں پائے تھی except جب تک سینٹری نے کہہ سکتا ہو کہ اسے جان سے ہی نہیں مار دیا تو اس سے تمہیں اتنا اندازہ لگیا ہوگا کہ Morgan Lefe کی capability بہت زیادہ ہے نمبر 4 Scarlet Witch now we all know کہ اپنی Scarlet Witch یعنی کی وانڈا جو ہے سب سے powerful female magician نکل کے آتی ہے from marvel comics جہاں یہ کہہ سکتا ہو کہ chaos magic perform کر سکتی ہے جس کے وجہ سے Scarlet Witch ایک بہت ہی زیادہ powerful magician بن جاتی ہے جہاں Scarlet Witch کے پاس dimension manipulation disintegration اور reality warping جیسی کافی سارے different abilities موجود ہیں اور یہ وہ سبھی abilities بھی perform کر ہی سکتی ہے جو کہ کوئی powerful sorcer یا magician perform کرے ان سب کے علاوہ Scarlet Witch کی magical abilities میں اتنی زیادہ capability ہے کہ وہ ایک حد تک کہہ سکتے ہو کہ space اور time کے loss تک کو بھی break کر سکتی ہے the only drawback is that کی وانڈا اس کے وجہ سے وہ اپنی power کو کہہ سکتے ہو کہ limit میں نہیں رکھ سکتی یا اسے صحیح سے use نہیں کر سکتی ہے ورنہ otherwise Scarlet Witch اس list میں موجود اور وہ ہر character کو ایک حد تک سرپاس کرنے کی capability شوق کر چکی ہے نمبر 3 دور مامو ہم جانتے ہیں کہ دور مامو جو ہے dark dimension کا ruler ہے اور ایک کافی زیادہ powerful character نکل کے آتا ہے and without a doubt one of the most powerful sky fathers میں سے ایک ہے جو ہمیں Marvel Universe میں دیکھنے کو ملا ہے now Marvel میں سے کافی سارے devils اور demons موجود ہیں جو magic use کر سکتے ہیں لیکن وہ proper magicians نہیں ہیں بھر دور مامو کے case میں سے نکل کے نہیں آتا ہے اسے اپنے ایک proper magicians considerate کر سکتے ہیں اسی ویسے یہ اس list میں موجود ہے کیونکہ یہ dark magic کو کافی اچھ طریقے سے perform کرنا جانتا ہے اور کسی بھی sorcerer کے will کے حساب سے یہ کافی زیادہ strong ہے جہاں یہ possession illusion casting جیسی abilities تو perform کری سکتا ہے لیکن ایک حد تک reality کو change کرنا space time manipulation بھی اس کی خاصیت نکل کے آتی ہے تاتھی ساتھ اگر دیکھا جائے تو دور مامو نے اپنی magical abilities کے ساتھ ایک بار تو ڈاکٹر سٹرینج کو بھی کہہ سکتے ہو کی ہرا دیا تھا ultimate universe کے اندر جہاں وہ literally اسے جان صحیح مار دیتا ہے تو ان سبھی چیزوں کو دیکھا جائے تو دور مامو without اوڈ ایک کافی زیادہ underrated لیکن ایک کافی زیادہ پاورفول magician نکل کے آئے گا نمبر 2 ڈاکٹر سٹرینج اب اپنے سٹرینج بھائی ساپ کو اپن کیسے بھول سکتے ہیں جہاں ڈاکٹر سٹرینج کو دیتنے زیادہ کیبیبل ہیں کہ ارد پر موجود کیسی بھی ماجیشن ایوین میجک یوزر کے بھی کمپریزر میں سب سے زیادہ پاورفول نکل کے وہ آتے ہیں ڈاکٹر سٹرینج کی کی کر سکتا ہے سپیس ٹائم ایلیمنٹ مینپلیشن بھی اس کے پاس موجود ہیں ان سب کے علاوہ ڈاکٹر سٹرینج بھی بک آف آف آگاموٹو اور کہ سکتے کہ ٹائم جیم جیسے کافی سارے ڈیفرن ڈیفرن میسٹیکل آبجیک بھی پسست کرتا ہے جو اس کی پاور کو ایکسیلیریٹ کرنے میں ہلپ کرتی ہیں ایونچولی ڈاکٹر سٹرینج کے پاس ایسے کافی سارے ہزاروں لاکھوں سپلز موجود ہیں جس سے وہ کسی بھی بیٹل کو تورنت اینڈ کر سکتا ہے اور ڈاکٹر سٹرینج کا بیٹل ایکسپیرینز بھی اس کے بارے میں کافی کچھ بتاتا ہے بٹ سٹیل دیئر اس ون مور کیریکٹر ان ماروی یونیورز جو میرے نظر میں ڈاکٹر سٹرینج سے زیادہ پارفول میجیشن نکل کے آتا ہے نمبر ون سسنیک نہ کچھ لوگ ہوں گے جو سسنیک کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے سسنیک ایک ٹائم ٹرائیولنگ سورسرر تھا جو ہمیں ماروی کامکس میں کہہ سکتو کہ ارلی ایج میں دیکھنے کو ملا تھا اور اس کیریکٹر نے اس سورسرر اس میجیشن نے ماروی یونیورز کا اندر موجود ہر ایک میجیکل اینرڈجی کو خود کے اندر ایبزورف کر لیا تھا تاکہ وہ ٹرو گارڈ بن سکے سسنیک کامکس میں نائی اومنی پورٹنٹ بھی سٹیٹ کیا گیا ہے تو اس ویسے سے تم اس کی اندازہ لگا سکتے ہو اور یہ سکتے کر کم پڑے تو سسنیک نے جو بیگ بینگ کو دوبارہ سے ریگ کریٹ کرنے کی بھی یا کہ سکتو دیکھایا تھا اور یہ کافی زیادہ پورٹنٹ رینکٹر تھا یہ تھی ویڈیو ماروی یونیورس کے دس سب سے زیادہ پورٹنٹ میجیشنز کو لے آئی ہوپس کی تم لوگ پسند آئے ہوگی پہ اپنے یہ دیکھ رہے تھے کی ان سب میجیشن سورسر کے کمپریزن میں کون سب سے پاورفول نکل کے آتا ہے سو اپنے شیئر کرنا چاہل پہ کسی نیکس ویڈیو میں تیل دن بائی ستے ٹیون ستے آسم